رمضان مبارک خزانوں کے اندر خزانے کھلتے ہیں ہر جمع کی رات بڑی برکت والی ہے ہر پیر کی رات بڑی برکت والی ہے ہر دن برکت والا ہے سہری کا وقت برکت والا ہے مہر پمک برکت والا ہے لیکن کمال کھلتے ہیں خزانوں کے اندر خزانے جب تاک رات آجاتی ہیں یعنی آپ دیکھیں اعتقاف والی رات جو ہیں وہ بھی تاک رات ہے اعتقاف 20 کی اےسر کو بیٹھے مغرب کے بعد تاک رات سے ہوئے 23 شاہب 25 شاہب تاک راتوں کے اندر بڑی عظیم اہمیت ہے پہلی اہمیت یہ ہے کہ کیا خبر کہ ان میں لیلت القدر کس شب میں ہو پہلی بات یہ ہے کہ لیلت القدر حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آپ لیلت القدر کو تلاش کرو لہذا ان راتوں کو جاگنا چاہیے نفل پڑھنے چاہیے ذکر اذکار کرنا چاہیے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جاگنا مست ہے نہیں میری یہ بھی گزارش ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے عشاء کی جماعت ادا کی اور تراویہ ادا کی پھر اس کے بعد سو جائے اور پھر اس کے بعد اس نے تحجید کے وقت اٹھا سہرے کی تو اس کی پوری رات شب بیداری والوں میں ہی شامل ہوگی لیکن بہرحال یہ ایک حدیث شریفی میرا مقصد تھا میں نے سنا دی تاکہ آپ کے علم میں دونوں باتیں ہوں مگر ہمیں ہماری زندگی میں جتنی غفلت ہے اس کے اعتبار سے تو ہمیں تاک راتیں میں جاگنی چاہیے جفراتیں میں جاگنی چاہیے ہمیں تو سارا رمضان اور جاگ جا کے گزارے تاکہ مارے گناہ ماف ہوں میں تمام دیکھنے والوں سے التجاہ کروں گا کہ آپ سب کو گواہ بنا کر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ میں نے جتنی سے دیگویں گوڑا کیے میں توبہ کرتا ہوں سرحام التجاہ کرتا ہوں اللہ تو مجھے ماف کر دے دیکھنے والوں کی کسی آنسو کا واسطہ کسی آہ کا واسطہ کسی التجاہ کا واسطہ مولا ہمیں ماف کر دے یہ راتیں تو بہت سخفارگی راتیں ہیں جاگو اپنے مولا کو منالو اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑھالو اس رات ان تاکراتوں میں اللہ تعالیٰ کو دو چیزیں بہت پسند ہیں ایک بناگار کی ندامت میں بہتا ہوا آنکھوں کا آنسو اللہ کو بڑا پسند ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کو تلاوت قرآن بہت پسند ہے تیسری ایک دعا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا تاکراتوں میں اکثر مانگا کرو اے اللہ تو بن مانگے جھولیاں بھرنے والا ہے کریم اس سے کرتے ہیں جو بن مانگے جھولی بھرے اور بغیر استحقاق اور بغیر استعداد کے دے دے جو ماننے والا ہے اس کو حق نہیں بنتا کہ اسے دیا جائے جو ماننے والا ہے اس کی استعداد نہیں ہے کہ اسے نوازا جائے لیکن بغیر استعداد کے بغیر استحقاق کے اسے جو نواز دے اسے کریم بولتے ہیں تو حضور نے فرما اللہم انکا کریم اے اللہ تو کریم ہے نہ ہماری استعداد دیکھتا ہے نہ ہمارا استحقاق دیکھتا ہے تو اپنے کرم سے میں نوازتہ چلا جاتا ہے یہ تیرا بہت بڑا حسان ہے تو اس لیے فرمایے تم اللہ کو اس کے اتنے پیارے نام سے پکارو تو اس کی رحمت جھون جائے گی تمہاری طرح متوجہ ہو جائے گی تو یہ بول اللہم انکا کریم اے اللہ تو ماف کرنے کو در گزر کرنے کو بہت پسند کرتا ہے فانی مجھ سے بھی در گزر فرما میرا حساب نہ لے یہ میں دیکھ کے کتنی نمتیں کھائی تھی اور کتنا شکر ادا کیا کی نہیں کیا مولا میں نہ شکرا ہوں مولا میں نیت کا کھوٹا ہوں مولا میں اپنے عمل کے اعتبار سے کمزور ہوں پر تجھے ان راتوں کا واسطہ تجھے رمضان کی عزت اور حرمت کا واسطہ اے اللہ جن تیرے پاک بندوں پر لیلت القدر کھلی ہے ان کی لیلت القدر دیکھنے والی آنکھوں اور ان کی اہوں آنسوں سسکیوں کا واسطہ ہم گناہگاروں کی التجائیں بھی قبول فرما تو یہ راتیں ہیں یہ اللہ کے حضور گرد درانے کی راتیں ہیں اس کی بارگاہ میں اپنی بندگی پیش کرنے کی راتیں ہیں میری التجاہ یہ ہے کہ ان راتوں کو بہت جاک کر قدر کر کے گزاریں نجوان خواتین و حضرات کوشش کیجئے اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جاتے ہو تو گزارش یہ ہے کہ رمضان کی آخری راتوں میں کہیں آؤٹنگ نہیں آؤٹنگ کرنی ہے تو عمرہ کرو آؤٹنگ کرنی ہے تو جا کر مقدس مقامات کی سیر کرو اولیاء اللہ کے مزارات پہ جاؤ بزربان دین کی خدمت میں جاؤ کسی اللہ والے عاشق رسول کی خدمت میں جا کے بیٹھو کسی ایسے مرشدے ہو جیسے ریبا ہو جیسے تنبو وان چھٹے ہو کسی ایسے مرشد کریم کی بارگاہ میں جاؤں جو آپ کو جلال کے ساتھ ڈانٹے ڈپٹے اور آپ کے اندر سے گناہ کی نفرت ڈال کر نیکی کی محبت آپ کے اندر ڈالے تو ایسے بندے کی خدمت میں جاؤ موسیقی